معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کرونا وارس کے متاثرین کی تعداد میں کمی اور اس وبا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستان کی آبادی مغرب سے مختلف ہے اور یہاں ستر سال تک کی عمر کے افراد کی تعداد کم ہے اس لیے آئندہ آنے والے دنوں کے دوران ملک میں کرونا وارس کے سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ پاکستان میں کرونا وارس کی وجہ سے زیادہ تر نوجوان متاثر ہوئے جن میں سے 21 سے 30 سال کے نوجوان شامل ہیں تاہم اس کا مضبط پہلو یہ ہے کہ چونکہ نوجوانوں میں قوت مدافع زیادہ ہوتی ہے اس لیے سہتیاب ہونے کی شرح بھی زیادہ ہوگی ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ترجیح صفحے اول میں رہتے ہوئے کام کرنے والے افراد کا تحفظ ہے جس میں زیادہ تر صحت کا عملہ شامل ہے اس لیے فوری طور پر پی پی ایس کے خریداری کی وجہ سے پہلی خپت پانچ اپریل کو پاکستان پہنچ جائے گی سب سے پہلے کرنہ تینہ اور آئیسولیشن وارڈ میں کام کرنے والوں کو یہ اشیاء فراہم کی جائیں گی اس کے بعد بتدریج تقسیم کی جائیں گی اور آنے والے دنوں میں مزید سامان ملک پہنچ جائے گا موسیقی